اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں جیسا آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے ہاکسپے روڈ کی تکمیل کے حوالے سے بات کریں گے اس کے ساتھ جو متاثرین تھے گجر نالا اور اپنا اورنگی ٹون نالا اور اپنا یہ محمود آباد نالے کے ان کے لئے متوازل اپنا مکانوں کا انتظام کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے جو انا اسکیم بیالیس کے اردگرد میں جو انگروچمنٹس ہو رہی تھیں جو انا اپنا ان کو گرایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو انا یہ بھی بتائیں گے کہ جو انا اپنا سیکٹر نمبر اکیس میں جو نیا ٹینک جو انا اپنا بنا ہے اس کے نتیجے میں پلاتوں پر کیا اثر پڑا ہے سب سے پہلے ہاکسپے روڈ کے حوالے سے بات کرتے ہیں زیر نظر ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاکسپے روڈ آل موسٹ جو اپنا تیار ہو گئی ہے صرف اور صرف اناغریشن کی جو انا اپنا ضرورت ہے اس کے جو انا اپنا افتداء کی تاریخ کا کسی بھی وقت اعلان ہو سکتا ہے چند ایک ریومرس مارکٹ میں گھوم رہی ہیں لیکن مستنت اطلاع جو انا آئے تو پھر ہم ضرور آپ کو انفارم کریں گے سیکنڈ نمبر پہ جو انا اپنا جو متاثرین ہیں جو کہ مختلف جو انا اپنا جگوں پہ انکروچمنٹ گرائے جانے سے جو انا اپنا پیدا ہوئے ہیں جن میں بالخصوص محمود آباد کا جو نالا صفائی کیا گیا اس کے علاوہ اورنگی کا اور مختلف جگوں پر جو انا اپنا جو گورمنٹ نے انکروچمنٹ خالی کرائے ہیں اس کے نتیجے میں جو متاثرین ہیں اور ایسے متاثرین جو ڈیزرف کرتے ہیں جو انا اپنا ان کو جو انا حکومت سندھ نے مکان بنا کے دینے کا جو انا اپنا فیصلہ کیا ہے اور اس کے لئے جو انا اپنا انہوں نے جو انا تیسر ٹاؤن کا انتخاب کیا ہے تیسر ٹاؤن کا جو انا اپنا سیکٹر نمبر جو انا سولہ سیکٹر نمبر جو انا اپنا سکسٹی ون اور سیکٹر نمبر ایٹی سیون میں جو انا اپنا ان لوگوں کو ارجسٹ کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو انا کچھ متاثرین جو انا ان کا تعلق حاکسپے روڈ سے بھی ہے وہ بدستور جو انا کیڈی اسکیم فارٹو ٹو میں جو انا ارجسٹ ہوں گے اور زیادہ امید یہ ہے کہ انہیں سیکٹر نمبر سولہ اور سیکٹر نمبر بارہ بھی میں ارجسٹ کیا جائے گا تیسری بات جو معلومات کے حوالے سے جو انا اپنا آپ تک پہنچانا ضروری ہے وہ یہ کہ حاکسپے میں جو انا اپنا اگر آپ مرشد ہسپیٹل کی طرف سے جو انا اپنا داخل ہوتے ہیں تو عیدی قبرستان سے ہوتے ہوئے جو انا اپنا جواب اندر تشریف لاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ سیکٹر ون کے قریب میں کچھ تعمیرات شروع ہو گئی تھیں ان تعمیرات کو متعلقہ آتھارٹیز نے جو انا اپنا نوٹ کیا نہ صرف نوٹ کیا بلکہ اس پہ بروقت جو انا اپنا اقدام کیا اور ان جو انا اپنا تعمیرات کو ریسنٹلی جو انا گرا دیا گیا ہے یہ تعمیرات جو انا اپنا شروع میں ایسا لگتا تھا کہ شاید سیکٹر ون پر ہو رہی ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ واضح ہوا کہ یہ سیکٹر ون کے بلکل برابر میں جو انا یہ تعمیرات ہو رہی تھیں جن کو جو انا اپنا آتھارٹیز نے بغیر کسی جو انا اپنا تاخیر کے نہ صرف گرا دیا ہے بلکہ جو انا اس ٹکڑے میں مانیٹرنگ بھی جو انا اپنا شروع کر دی گئی ہے کہ مزید کوئی اس قسم کی تعمیرات جو انا اپنا نہ ہونے پائیں ہاں کچھ ایسی تعمیرات ضرور ہیں جن کا کوٹ میٹر ہے وہ اب تک جو انا اپنی جگہ ایگزیسٹ کرتی ہیں جن کے پاس جو انا کوئی مناسب جو انا اپنا جواز نہیں ہے ان کو آتھارٹیز نے اس ٹکڑے میں ڈیمولش کرنا گرانا ریموف کرنا شروع کر دیا ہے سیکٹر اکیس کے حوالے سے معلومات یہ ہے کہ جو انا اپنا ہم نے آپ کو گزشتہ جو انا اپنا ویڈیو میں حاکسوے میں جو انا پانی کی سپلائی کے حوالے سے تفصیلات بتائیں تھیں اس سپلائی کے حوالے سے جو انا اپنا ہب چوکی کی جانب سے آنے والی لائن کو جو انا اپنا اکیس نمبر سیکٹر میں جو انا اپنا ڈاؤن کیا جارہا ہے فارمالی جو انا اپنا جب یہ ڈالی گئی تھی اس وقت اس کو سیکٹر نمبر اٹھارہ میں ڈاؤن کیا گیا تھا اب اس میں سے ایک بران سیکٹر اکیس میں جو انا اپنا نکالی جا رہی ہے اور یہاں ایک بہت بڑا جو انا اپنا ٹینک بنا ہے اس ٹینک کے بننے سے جو انا اپنا جس جگہ پر یہ ٹینک بنا ہے کچھ لوگوں نے جو انا اپنا نقشے لے کر جو انا اپنا حساب لگانا شروع کر دیا تھا کہ کون کون سے پلارٹ جو انا اس سے متاثر ہوئے ہیں ہم نے اس پر باقاعدہ جو انا اپنا متعلق آتھارٹیس سے جو انا اپنا معلومات جمع کی اس سے جو انا اپنا ٹینک کی تعمیر کی وجہ سے کیڈی اے اسکیم فارٹی ٹو کے سیکٹر نمبر اکیس کے کسی جو انا اپنا پلارٹ کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچا کوئی ایک پلارٹ بھی جو انا اپنا متاثر نہیں ہوا جو انا اپنا یہ جو تعمیرات ہو رہی ہیں یہ اس ٹکڑے میں ہو رہی ہیں جہاں جو انا اپنا کمرشل ایریا جو انا اپنا بننا تھا وہ کمرشل ایریا جو ہے اپنا ختم کیا گیا ہے اور جو انا اس جگہ کو جو انا اپنا یوٹلائز کیا جا رہا ہے ٹینک کے اوپر ارد گرد کے تمام پلارٹ اسی طرح بالکل محفوظ ہیں جیسے کہ جو انا اس ٹینک کے بننے سے پہلے تھے اس ٹینک کے بننے سے سیکٹر نمبر اکیس کو جو انا پانی ملنے کا جو انا اپنا فائدہ ضرور ہوگا لیکن جو انا اپنا کسی قسم کے کسی نقصان کی توقع سیکٹر اکیس میں اس ٹینک کے بننے سے نہیں ہے